موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے یہ ورث آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل نیو آئی کو کوکنگ میں ہوں اکرا تاریخ تو فرینڈز آجم بنائیں گے فروٹ کسٹر ٹرائفل اس کے لئے میں جو چیزیں چاہیئے تو چلیئے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہزبے ضرورت بادام اور پیسٹا ون کپ سٹوبری ون کپ بنانا ون کپ جیلی ون کپ مہنگو سیچ تیبر سپون کسٹر پاورڈر ہاف کپ شوگر ہاف لیٹر ملک ہزبے ضرورت فروٹ کے چلیے ریسٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ڈیلیٹر دودھ کو اچھے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم کسٹر پاورڈر اور گھوٹ کو اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں کوئی بھی لنس نہیں رہنا چاہیے اب اس میں ہم سارا مکس کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو چلیے اب ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دودھ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے اور اسے اچھے سے ہم حل کریں گے اچھے سے حل کرنے کے بعد ہم اس کی میڈیم فلیم کر دیں گے ہم نے میڈیم فلیم کر دی ہے اب ہم ایک ہاتھ سے کشرب شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ کے چمچ تلاتے جائیں گے چمچ اگر نہ کنایا ہے تو اس میں گھٹلیاں بننا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں میڈیم فلیم پر ہم سٹھیک کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کشرب اچھے سے ٹھیک ہو چکا ہے فلیم کو ہم اوف کریں گے اور اسے دس میٹ کے لئے ہم تھنڈا ہونے رکھیں گے یہ دیکھیں اس کی کنسیٹنسی دیکھ سکتے ہیں اسے ہم باہر ہی رکھیں گے روم پریچر پر اسے تھنڈا ہونے کے لئے چلو یہ اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس میں نا رحمانی رہیں سب سے پہلے ہم کیک چاٹ کریں گے اسے ہم اس کے اوپر کسٹڈ ڈالیں گے کسٹڈ کو ہم نے تھنڈا کر دیا تھا نورمل ہی تھنڈا اسے ہم اس کے اوپر ایک لیل ڈگائیں گے اچھے سینے کور کریں گے اچھے سینے کور کریں گے اچھے سینے کور کر دیا اس کے اوپر ہم پھروٹ ڈالیں گے اب اس کے اوپر ہم پھر کسٹڈ کی لیل لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم مینگو کی لیے لگائیں گے ہم نے مینگو کی لیے لگا لیا ہے اس کے اوپر پھر سے ہم کسٹر کی لیے لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم سٹوبری لیے لگائیں گے دیکھیں اس سٹوبری ایسے کھلوں سے بوپو کی مزے کا کسٹر بنتا ہے خل آپ ضرور شامن کیا کریں پھر سے ہم نے ساری لگا لی ہے اب اس کے اوپر کسٹر لیے لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم پھر سے ہم اس کے اوپر سٹوبری لگائیں گے اب اس کے اوپر کسٹر کے لیے لگائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کھاری لیئر لگا لیئے ہیں اس کے اوپر ہمیں لگائیں گے پہلے ہستہ اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے بادام اب ہمارا فریج میں تیار ہے اسی ہم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو دیش آف کر کے دکھائیں گے اب ہمارا فریج میں رکھیں گے اب آپ جائے سکتے ہیں ہمارا مزے کا کشٹڈ ریڈی ہے کھانے کے لیے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بک میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بیل ایکن کو بٹن کو دبانا مد بولے گا اس سے میری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اپنی دعا میں میں یاد رکھیں گا اللہ آپ سب کو اپنے اگزو امان میں رکھیں اور ہر بری مصیبت سے بچائیں آمین اللہ حافظ شکریہ